اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علیہ و صحبہ و بارک و صلی تمام تعریف حمد و صلی اللہ جل جلالہ کے لیے زامباد درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی رب کریم نے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے دارالاسباب بنایا ہے نیکی کرنے بھیجا ہے حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے دوزت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا دولت اکٹھی کرنا اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رزقِ حلال کمانے کو عبادت کہا لیکن مقصود رزقِ حلال نہیں مقصود اللہ کی ذات ہے مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ہاں پڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے بچہ بڑا سیٹ ہے جی کس طرح سیٹ ہے کہتے ہیں دھیر سارے پیسے کماتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے مال بھیجتا بھی ہے منگاتا بھی ہے بڑا سیٹ ہے تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے تو سیٹ ہے کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوں سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی آزمائش کا شکار ہوں صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیٹھتا ہے یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے کٹھے کر سکے کیسے وہ سیٹ ہوگا کس طرح کر کے نظام چلے گا رزقِ حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے اور میں نے ارز کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے یہ تو راستہ ہے یہ تو سفر ہے جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے گھر نہیں بسائیں گے بچے نہیں پیدا کریں گے ہم صرف عبادت کریں گے دن کو روزہ رکھیں گے رات کو نفل پڑیں گے کوئی نکاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے میں آرام بھی کرتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے وہ آرام کرنا چاہتی ہے یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا تمہارا خدا ہے مقصود تمہارے رب کی رضا ہے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تمہاری منزل ہے اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے رشتے دولت کے ناتے دولت کے تعلقات دولت کے اسلام دعا دولت کی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راست الکل خطیعہ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جاڑ ہے جب انسان دنیا کے دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا پھر کروڑوں روپیہ حضم کر لیتا ہے لکڑ پتھر ہر چیز اس کو حضم ہونے لگتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا عزرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں تیرا مسئلہ اور ہے انہیں کہا حضور سمجھا دیں تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود تین دفعہ فون کر کے آل پوچھتے ہو حضور کیا مطلب فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا اس سے اظہارے بے ظاہری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں میں موجود نہیں تھا فون چارجنگ پہ تھا گھر چھوڑ گیا تھا بہانہ ہے اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تُو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا پھر تو تیرا تحجت کو بھی دل کرتا پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی کیونکہ مقصود دنیا داری ہے مقصود دولت بنا لیا ہے مازاللہ مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے نقصان رشتوں میں ناتوں میں حسن نہیں رہا پیار نہیں رہا ترتیب نہیں رہی ایک ناروے سے دوست نے فون کیا مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے حضرت جی شکوا ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا وہ کہتے ہیں وہ شادی آگئی ہے تو جلدی کرو پیسے بھیج دو فٹا فٹ کرو کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا کبھی کسی نے یہ گوھر ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور شاہ اللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ ہی اڈنہارے تو تیار بیٹھیں حال ہی کوئی نہیں پردیس میں یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے ایک بزرگ کہنے لگے کہ بائیس تئیس سال دیئے ہیں پردیس کو تو اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا گھٹنوں میں درد رہتا ہے کمر کمزور ہو گئی ہے اب میرا دل کرتا ہے گھار آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں آساب کمزور ہو گئے ہیں دل کی دھڑکن تیز رہتی پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سو کسا تھی ہونا چاہیے وہ کہتی ہے چلیں تین چار سال اور لگا لیں پھر آ جانا وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا جب آؤ تو ایک موبائل ضرور لے آنا اس کو لوگ فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز وہ میں پیسے دے دوں گا تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی صرف فرماشیں لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ایٹی ایم مشین ہے تو وڑا وڑ کار ڈالو تاکہ آپ کے اسے کے پیسے نکلائیں یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے درانے پڑ گئیں حالات بگڑ گئے ہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دعی کی ہے ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا کہا حضور وہ کون سے تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا کون سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یو حبونت دنیا و ینسون الاخرہ جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا دل کالا ہو جائے گا وہ جو نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے ان سے بچنا فرمایا جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ان سے بھی پریز کرنا جو لوگ یوہیبون الخلقہ و ینسون الخالق جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے ان لوگوں سے بھی بچیں ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندعی کی ان سے بچیں تعلقات میں خلوص ہوتا ہے جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے جب وہ آپ کی تنہانیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وبستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے بینیازی کا یہ دنیا داری میں علجنا دنیا کے بن کے جینا دنیا کے ہو کے رہنا آپ یقین کریں سارے رشتے میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آگیا ہے تم بھی پہنچ جاؤ تھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ ہمارے کئی سنگی نراز ہو گئے حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے ہیں تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو کیوں مل جاتے ہو وہاں جا کے بھی جہاں خالصتا انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے وہاں بھی وہی علات پیدا ہو گئے ہر طرف دنیا داری اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں میں نے بڑے بڑے مفتخورے دیکھیں بڑے بڑے یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں ہر طبقے میں ایک صاحب مجھے ائرپورٹ پہ ملے کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ یہ تو بات بائی سے فخر ہے جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپا ہو کہنے لگے جی بڑے دوست بڑے سنگی بڑے بد کوئی در سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے در سے تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے کوئی بتانے والی بات ہے تلک کی بڑا ہے جی بھئی مفتخوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوا کرنا دیکھو چل کے آگئے اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ چھے بوت نہیں لے جائے کیا فرق پڑتا ہے یہ کمزور زین ہے یہ دنیا داری ہے یہ نفس پرستی ہے یہ پیسے کی غلامی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چیرے چمک رہے ہوں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں فرمایا لگینا عبد الدنیا و عبد الدرحم فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں کچھ درحم کے بندے ہیں ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں یہ عدیس مشکات میں موجود ہے ڈالر کے ریال کے لاک کے کروڑ کے بندے حضور وہ کون ہے فرمایا لگینا عبد الدنیا و عبد الدرحم جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لانتی ہے ملعون ہے یہ خدا کا بندہ رہا ہے نہیں یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے دولت کا بندہ بن گیا ہے اس کا میار بدل گیا ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے کعبے کا تواف کر رہے تھے تواف مکمل ہوا آٹھوں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آگیا گورنر السلام علیکم کے بعد اس نے فوراں بات چھیڑی کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بے وکوف ہے یار تجھے کس نے گورنر بنایا بڑا تو بے وکوف ہے تجھے تو صلیقہ ہی نہیں بات کرنے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں یہاں آ کے بھی بندوں سے مانگو تو بڑا ہی بے وکوف ہے بیت اللہ اور حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم اور مقامِ ملتظیم اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگو کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا تو میں مسجد الحرام سے بار نکل کے یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ بابِ عبدالعزیز سے یا بابِ فاد سے باہر آ جاتے ہیں کہتے ہیں بار نکل کے نہ میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ صاحب نے نہیں اب بھی کوئی سوال کرے تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے کہا حضور ضروری ہے تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کے دنیا مانگوں بول تو کہتے ہیں کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے دین تو آپ کے پاس ہے جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی تو تو کیا سیت رکھتا ہے میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے تو کیا دے سکتا ہے تیری کیا سیت ہے تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں بے نیاز لوگ تھے توجہ ہی نہیں تھی حضرت محبوب سبحانی غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے ایک بند نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ ڈوب گیا جناب یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے دس لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی فرمائے الحمدللہ اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں میں سبق پڑھا رہا تھا کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں کیوں دخل اندازی کی صاحب الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی جہاز باچ گیا ہے فرمانے لگے الحمدللہ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چیرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی اس خبر کے بعد بھی کہا حضور دیکھ رہے تھے فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی کہا حضور نہیں فرمانے لگے شکر الحمدللہ رب نے میرا دیل دولت سے نہیں جوڑا اپنی ذات کے ذات جوڑ کے رکھا ہوا ہے تبدیلی تو نہیں آئی یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے ڈپریشن ہی ٹینشن اور بعد کس کی ٹینشن ہے پیسے کوئی نہیں دولت کوئی نہیں کوئی چکر چل جائے نہ کبھی اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ عزمائش میں ہے غریب شہر تو فاکوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے دانشمندان دا کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا اس ووٹی کئی خامد کیتے تجو کیتا سو کھانا یہ تو کام ہے اس کا بڑے آئے بڑے چلے گئے بڑے آئے بڑے نکل گئے توجہ ہی نہیں میاں جی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی امام العلیاء صاحب صدق و صفا داماد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نوکوفے کے چوک میں کڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نہ تعمد پرانی ہو گئی آئیے میں نے زیرہ بیچنی ہے کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی تعمد لے لوں تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضرت تعمد کے پیسے بھی نہیں فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ علی کا سینہ دیکھ اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے پیسے اہمیت نہیں رکھتے ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے فرمایا ضرورت نہیں تھی اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیاں لے لیں ضرورت نہیں مزاج نہیں طبیعت نہیں انہوں نے محول نہیں بنایا ہمارے تو حاد دو گئی اتنا بری حالت ہے کہ نا قابل برداشت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مالِ غنیمت میں سے اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں نواسے بھی ہیں اشتداریاں بھی ہیں تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑے بھی ہو گئے میٹنگ ہوئی مسجد میں اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سنہ مشاعرہ کچھ تنخواہ کچھ خدمت کچھ وظیفہ بڑھا دے بات تیہ ہو گئی جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے ادھر جائے گا کون پہلے اس کا نام تو بتاؤ وہاں جائے گا کون تو انہیں کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں بات تو بڑی تگڑی ہے عمر سے کون بات کرے گا یہاں جتنا مردی تگڑا پیر وہاں آپ نظرانہ لے کے جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو صاحبزادی ہیں نا حضرت افسہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ام المومنین بھی ہیں حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں مومنوں کی ماں ہیں ان سے کہتے ہیں اور ان کے والد بھی ہیں تو حضرت افسہ سے کہا تو جناب افسہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس جا کے کہا اببا جی ایک بات کرنی تھی انہیں کہا بیٹے کرو تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا کہنے لگے اببا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی نیٹی ہوئی ہے ایک ہی ملے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑھے بڑھ گئے ہیں تو مجھے نہ انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی کہتے ہیں عمر کوئی اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے افساہ ان لوگوں کے نام بتا میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑھیں ان کی کمروں پہ نشان پڑھیں اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئیں کہا بھا جی اتنا جلال کس بات کا سادی سی بات ہے تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے کہنے لگے سادی سی بات ہے میرے لیے مسجد نبی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے مسجد نبی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے مسجد نبی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی فرمائے حفظہ کاش کہ تُو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا حضرت حفظہ کہتی ہے میں خموش ہوئی تو میری طرح دیکھ کے فرمانے لیں کہ بتانا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا کرنا بات اس طریقے پر میرے ساتھ گفتگو کر تو حضرت حفظہ کہتی میں رو پڑی میں نے کہا اببا جی غلطی ہو گئی آندہ نہیں کروں گی بھائی میار بنایا ہوا تھا آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے ہر چیز دولت میں تو لے گی میاری دولت بن گیا ہے مقصود ہی دولت بن گیا ہے اس پیسے نے اس دنیا داری نے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گلٹلی ہو تو نہ سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا رشتوں کا تقدس نہیں رہا ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے پریزگار بھی ہے نیک بھی ہے سیٹھ بھی بیٹھا تھا لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ یاری قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا صرف اس کے ہاتھ میں پیسے صرف دولت مند ہے اس آدمی کی درویشی بھی گئی علم بھی گیا تقوی بھی گیا صرف پیسے ہیں نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام اور میں نے میں کہا کرتا ہوں وہ عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب بھی جب اجتماع ہوتا ہے اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھکے سلام لیتے ہیں اور جب وہ دو ایم اینے کے بیچ تین ایم پی اے کے بیچ پانچ سات سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح ہمارے روئیوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز توجہ ہے میری بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بانہ لگایا ہوا ہے نا بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بان جائے تو بچے بالغ ہو گئے ہیں تو قرآن ارجسریہ ان کے نام فارغ ہو جاؤ آ جاؤ مسجد میں چھوڑو لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں گزر گیا زمانہ جو لگتے ہی نہیں بزرگ نراز نہ ہو جائے لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے یہ بھی باننا ہے بینک بیلس اپنے نام زمین جائداد ساری اپنے نام اور کمائی کس کے لیے کر رہے ہیں بچوں کے لیے نام کس کا لے رہا ہے بچوں کا یہ کس طرح کا بچوں بہنہ نہ لگاؤ صاف کو کہ اپنے لیے کمارا ہوں صاف کو کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھیوی یا باندھ کے اپنے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے آواز دی گھر میں بیٹھے ہیں بیٹی خموش ہو گئی ساتھ والا کمرہ بیٹی کا پھر آواز دی بیٹے سن رہی ہو کہا اببا جی سن رہی ہوں پانی کا پیالہ دینا بیٹی خموش ہو گئی تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی میں کہا حضور پانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا کہانے لگے بچے کس لیے ہیں وہ خود کیوں نہیں آئی اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی کیوں نہیں آئی تو زوجہ کہنے لگی چلیں دار گزر کریں اس نے کہا ہے اببا کو نہیں بتانا پی لیں کیوں نہیں بتانا بتاؤ کیوں نہیں آئی میں نے اس کو پکارا تھا تمہیں پکارتا تو تو مات نہیں تمہیں بتانا پڑے گا جب بات ذرا آگے بڑی تو مات ہی نا بات بیٹی کی تھی تو مر ہو پڑی آنکھوں میں آنسو آئے کہا کیوں روئی ہو کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا دوسرا ہے نہیں اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے تو کہہ رہی تھی اببا کو بتانا نہ انہیں تکلیف ہوگی تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے سر سجدے میں رکھا کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ایک روایت میں نے پڑھی کلیجہ موں کو آیا مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئی حضرت فاطمہ تزہرہ آئی حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے حضور چھوٹا سا کام تھا کیسے آئی ہو تو بی بی صاحبہ بنے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا پلو کھولا تو ایک روٹی بندی ہوئی تھی ایک روٹی چادر میں یہاں لوگ زیور بانتے ہیں دولت بانتے ہیں ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندی کھول کے پیش کی کہ بیٹے یہ کیا ہے کہ اببا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی آج علی کچھ جاؤں لائے تھے پیسے ہیں چند روٹیاں بنی ہیں تو بچوں نے تو کھا لی ہے تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی میں نے لکمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا ہے پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں میں لے کے آذر ہو گئی ہوں میربانی فرمائے فرمائے بیٹے بیٹھ جا حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی سیدہ شکیتی حضور بھی بیٹھ گئی فرمائے فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا عرض کی حضور تین دن سے فرمائے بیٹے میں نے پانچ دن سے نہیں کھایا آجا دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں روٹی دو عصوں میں حضور نے بانٹی فرمائے چلا دی تو کھا آج دی میں کھاتا ہوں حضرت فاطمہ نے لکمہ توڑ کے بوں میں رکھا تھا رو پڑی حضور پانچ دن سے نہیں کھائی فرمائے بیٹے چپ کر ہمارا دنیا سے کیا تعلق ایک پول رہ گیا ہے بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے دونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں بس ہمارا کیا تعلق ایک پول ہے پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا اوہ بھائی جو کائنات کے مالک و مختار تھے جو عبرو کا اشارہ کریں تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی ان کا تو خیال ہی نہیں آیا دنیا ہی دنیا دولت ہی دولت ہر آدمی دولت کے ترازوں میں تلنے لگا ہے اب تو کلیجہ پھٹتا ہے اب تو لوگ پوچھتے ہیں اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں آزمائش میں آ جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہیں آپ کتنے پیسے لیں گے کچھ حدیثیں سننی ہیں کیا اس کا معاوضہ ہوگا آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں اس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں ان کا نام سننا ہے آپ کا ریٹ کتنا ہے آپ کتنے میں بیچیں گے وہ نات جو گزا ہے وہ کتنے میں بکے گی جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسے ہی نہ چلے ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا گاری نہیں بنایا محول ہی نہیں بنایا حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساڑھے چار سو سال عمر کتنی ساڑھے چار نہیں میں نے کہا ساڑھے چار سو سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی گاری نہیں بنایا ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا ایک تکیہ ہوتا تھا ایک دن ایک مندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا کرنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا ایک پیالہ تھا پانی پینے کا ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے تو وہ پیالہ بھی اللہ کے رستے میں دے دیا اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے گھر کیوں نہیں بساتے تو فرمانے لگے ساڑھے چار سو سال تو عمر ہے اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے تیرا گھر بار چلانا بھی دین داری ہے لیکن مقصود نہ اس کو بنا اس کو مقصود نہ بنا دنیا داری میں اتنا الجنا بقدر ضرورت لے اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالسطار خانی عزی علی رحمہ نے پردہ کیا وفاقی وزیر رہا وہ شخص زمانہ بھی تایا پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے ایک آنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکتے کفن کے کپڑے کبھی پیسے نہیں تھا بھائی یہ لوگ ہیں یار وفاقی درجے کا شخص ہو کہ گزرے اور وزارتیں اس کی آگے پیچھے بھاگیں اور ہر الیکشن میں وہ بندہ امینے کی سیٹ جیت جائے اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو ڈائی سو کاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندبست ہو سکے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے اور وہ پگڑی تگڑی بانتے تھے سوٹ آلا پہنتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں لوگ تو نہ نہ مجھے فقیر سمجھے ایسا تو نہ نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہنے کوئی کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو میں اپنے پڑھ دے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا اس انداز سے تھوڑا بار آؤ اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لیا اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے سوائے دنیا دارے خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا تصوف کا وہ بھی سارا اسی حضرت ابو لحسن خرکانی درویش تھے محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا کہتا ہے میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے گفٹ پہلے لے گیا میں نے دو تیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں بابا دعا سئی کر دے گا نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا تو کہتے ہیں دو شرفیوں کی تیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا میں نے وہ اب ذین یہ بنا کے گیا تھا حضرت اب کیا کر رہے ہیں جمعہ کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعہ تو نہیں پڑ گئی ایک جمعہ دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں جمعہ دیکھ رہا تھا حضرت نصر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنبی داخل ہو گیا تو جمعہ نکالنے والا کا نلگا اوہ 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 فرمانے لگے کیا ہوا کہا حضور بادشاہ آگیا ہے کہانے لگے چھوڑ بادشاہ تو آتے جاتی رہتے ہیں میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جون تیرے آت لگ گئی ہے تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں بندہ یہ کیا ہو گیا جون دیکھ دیان سے تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کی آیا تہلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا کہا میں سومنات کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں دعا کرنا تو بابا جی نے اندر سے کرتا مگایا کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھے دعا مانگنا اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا جو مشکل ہوگی تیری تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دے تو فرشتے وضو کریں اور اقبال کرنے لگے نہ تیگو تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے کوئی معمولی لوگ ہوتے ہیں اقبال کرنے لگے یدے بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آس تینوں میں انہوں نے بگل میں آتھ رکھا ہوا ہے اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے یدے بیضہ کو ملا ہوا کوئی معمولی لوگ ہوتے ہیں غبار علوج سمجھ کر ہکارت سے نہ دیکھ ان کو انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے یہ تگڑے لوگ وہ لیدہ بات ہے کہ جیڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں جیناں ویکھیا نہیں یہ بات لیدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے پردوں میں چھپے رہتے ہیں ورنہ تو اللہ نے بڑے عزازات دیے ہوتے ہیں محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیئے صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا اس کی مدد کرنا کہنے لگے کچھ کھائے گا میں نے کہا کھانا ہے تو کہنے لگے اچھا کے لیے وہ کھانا لانا جو صویرے میں نے کھایا ہے تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بری کر کے ڈالی ہوں گی حضرت کی سیر ٹھیک نہیں رہتی گھٹنوں میں درد ہے تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گی کیچوری آئے گی لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا آدھا خوشک ٹکڑا اور پانی کا پیالہ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ جب نگلنا چاہت تو یہاں آڑ گیا میرے گلے میں کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا تو کہتے ہیں حضرت نے دونوں شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا گئے میری طرف پھینکی کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں آڑ گیا تیری دولت بھی مارے گلے میں آڑ جائے گی اٹھ اور نکل اللہ خیر کرے کہتے ہیں میرے دل نے گوائی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں یہ رب قریم کا بندہ ہے کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لیفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا مجھے سواری تک چھوڑنے گئے تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا اپنے مو ہی نہیں لگایا اور جب جانے لگا ہوں تو اتنا عزاق فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا کہ دو شرفیہ دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا تو میں تجھے کیوں پروٹکول دیتا اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گوائی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں یہ رب کا بندہ ہے تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کرو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناو یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے بے سرور زندگی کسی کا پیار نہیں رہتا غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تفسرہ کرتے ہیں ہم سے نہیں غریب پالے جاتے کمائے محنت کرے کھائے پھر لوگ دھتکارتے ہیں پھر لوگوں کے اندر سخت ہی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے اس کو مقصود نہ بناو اس کو مقصود مقصود خدا کی ذات اللہ کی ذات فکر آخرت قرآن سینے سے رہے اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں یہ دوریا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی جام کر دے گی پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا پھر الحاکم التقاسر حتی زرتم المقابر فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہیں قبریں دیکھ لیں میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے قبروں میں چلے گئے اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے نماز نہیں پڑی یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پر ڈالی اتنا نہ دنیا داری کرو اتنا نہ اس کو مقصود بناو جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ